اپنے شہر کی لیٹس کمروں کے لیے نیوز کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں یہ سخص ہماری امیدوں کا مرکز ہی نہیں بلکہ ہمارے درد کی دوا بھی بنے گا میں امید کرتا ہوں کہ جناب بھائی قمر اللہ صاحب جن کو لوگوں کی دعائیں ملی ہیں اور لوگوں نے کھاری کے کھیل کو اجار کر کاتا پتھر کنکر سب سے لڑ کر آپ کے پودے کو لگانے کا کام کیا ہے یہ آپ پر بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو بہت سو خوبی نبھائیں اور صرف یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ امید کے ہر کارکل کی ذمہ داری ہے اس وقت تصیر الدین صاحب ہو یا آختر امیان تصیر الدین صاحب بھی الگ لگ پارٹیوں میں رہے ہیں میں بھی رہا لیکن میرے بھائیوں میں اپنے خدا کو گواہ رکھ کر سائد یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمت جو حوصلہ جو پاکیزگی سیاست میں اور فیدمت کا جو جنبہ امید لوگوں کے دلوں میں اُبھارت آئے کوئی دوسری پارٹی ہندوستان کے ساتھ میں امید کے لیڈر کا کہنا ہی یہی ہے جنب بھائی اسو دنویسی صاحب کا کہ دیکھو دنیا میں لوگ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اگر عزت ملی ہوئی ہے تو پرشورت کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو دولت کے لیے کرتے ہیں لیکن امید کے کارکلوں کارکل کا سن لو کہ تمہاری گردنوں میں جو حرمت اور حوصلہ دیا ہے ہم نے وہ یہ کہا ہے کہ وقت کے جابیر اور ظالم سے تمہیں ڈڑے گا ڈرے گا تو اس رب کے کائناس سے ڈرے گا اگر اس سے ڈر کر کام کرے گا تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہو کہ تمہاری آخرت بھی اچھی ہو میرے بھائیوں وہی عزم اور وہی ارادہ لے کر ہم یہاں پر کھرے ہیں یہی وجہ ہے کہ علمہ کا بڑا کرم ہوا کہ جو لوگ امائیم کے تھے وہ تو امائیم کے تھے دوہزار پندرے میں امائیم کے پندر سولہ ہزار پارلیمنٹ کے الیکشن میں اکتاریس ہزار اور بلکہ جو اکتر ہزار ہوا ہے وہ دراصل ہمارے بیلس عصدین صاحب کی اسی خلوص اور باقی جا صداوں کا نتیجہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اس پر اعتماد میں رات و دن اضافہ ہوتا چلا جارا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے ہمارے ایمیلے کی ذمہ داری ہے ہمارے کارکرار کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نیتا کے امیدوں پر ان کے نظریے پر کوئی آ چاہے نہیں ہوتا ہے گردن کٹو ہے تو گردن کٹوانے کے لئے تو ہی آ رہے لیکن اپنے وسلموں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے یہ نیچنس کا میرے بھائی جو پھل پھلیا ہے سرک کے مسائل پھانے کے مسائلے میں تو دیکھ رہا ہوں بہت سارے بھول ہیں جب بھائی قبل کا سب کہہ رہے ہیں یہ کسی چپڑہ سی کو بھی سسپیکٹ کراتے ہیں نہیں سنا ہوگا بھائی قمیدہ صاحب کے ہاتے آ پر داروں کا سستے دعا کیا نہیں ہوا اور داروں کا جو رہما کٹ کر رہا تھا بھائی انا بے سید مظلو حسن صاحب نے کہا تو صاحب اس کی پاس پوری سمجھ نہیں پایا خلانی میں جب تک دنگا نہیں ہو خلانی چاہتا نہیں سکتا تو یہ ناپاک خلانی کا دنگے کو توڑنا ہے آپ جاتے ہیں اس داروں گا کے ساتھ دلالی کے باتا کون چلوڑی کے ساتھ ڈائٹ کے اور شراب پینے والے یہ گنگے اور یہ دلال ہم ان دلالوں کا بھی کرے مان اگر جوڑوں پڑے تو لفتہ لگا بھی چاہتنا پڑے گا اگر اس کے لئے تیار ہے تو یہ مائیب کے ساتھ تا دیر چل سکتے ہیں وہ میں تو دیر تکاہ نہیں چل سکتے ہیں میرے بھائی ہم یہ بھی چاہتے ہیں میری پاٹی کا وہ آدمی نہیں ہو اگر وہ سچائی پڑ ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لئے بہتر تکاہی لگا اور اگر یہ مائیب کا بھی آدمی ہو وہ دارو بار کے ساتھ بیٹھ کر پیتا ہو اور دلالی کہتا ہو تو سب سے پہلے ایسے لوگوں کے خلاف ہماری لگائی ہوگی اس کو پاٹی سے نکاہ لگا اس لیے ایسے لوگ پاٹی کو پرنام کریں گے ہم لوگ تو ایک ہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے ایک چچا تھے پہلی مانگ ان کے گھر میں پیٹھا پیٹھا ہوگا تو اس نے شادی سے تو مجھا کر نماز پڑھے اور دعا مانگنے لگے اور دعا میں جذبات پہ آواز سے بھی مانگنے لگے اس نے دعا مانگی اے خدا مردہ یہ اولاد اگر تیرا فرما بردار ہو میرے نام اور میرے خاندان کو بچا سکے تو اے اللہ اس کو زندگی بخص دے اگر تیرا نافرمال ہو اور میرے خاندان کو رشوا کرے اے خدا ابھی بچہ ہے اس کو لے کے چلے یہ مجھے پوئی قوم نہیں ہو میرے بھائی اے مائیو ہوئی کہتی ہے کہ ہم لاو میں دے سکتے ہیں لیکن نافرمال آنات کو اپنے گھر رجگر نہیں دے سکتے ہیں ہم ہاتھ سکتے ہیں ستر بھائی لیکن رسولوں کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم اپنے کارپولوں کو بھی کہتے ہیں کہ کان کھوڑ کر میرے بھائی سن لو چونکہ ہم اس لیے نہیں آئے ہمارا ایمیل ایم پی بچا ہے ہم ٹھیکے داری کرنے ہم ٹھیکے داری کرنے والے لوگوں کو جیتا ہے آپ کا ایمیل نے ہم کہے جھے بھائی دیاں کے ساتھ ادھر گئے جلدہ گاؤں میں گئے اس کے بعد کسی آنی میں آئے مخیات تکی صاحب کیا گاؤں میں چلے گئے تو وہاں کا لوگ سب بولنے لگا ہنچا بھٹا سکتے ہیں کن کام کورے نہیں تمہارے بھلے لابی کچھے بابو کام کورے ماں نہیں کھولے ایمیل نے جیتے تو ہمارے گھوڑ یہ سچا یقین ہے میرے بھائی یقینا ہے کہ آپ کا ایمیل ہے آپ کے دروازے پر چھائے گا لیکن وہ لوگ کون ہیں ہم لوگ کبھی کبھی مظہر کہتے تھے ایمیل ایم پی کی خلاف کہ آوارہ ہو تو بھگا کیوں نہیں دیتے گستاخ ہوں تو سزا کیوں نہیں دیتے پچ سال تک میں دکھاؤں گا اپنا چہرہ مجھے الیکشن میں جیتا کیوں نہیں دیتے تو آپ کا جو پہلے کا نیتا تھا وہ پاس سال تک چہرہ دکھانے والا نہیں تھا اور آپ اب مجھ کو پتہ لگا ہے کہ ایم پی پہ جو جیتا ہے تو محبت سے نہیں جیتا ہے اس کو بھگانے کے لئے جیتا ہے دوسرہ ہی ملے کے تلاس کیا آپ لوگوں کو اسی لیے آپ لوگوں کو جب آپ لوگوں کو مسیبت تھی اپنی مسیبت کو ٹال کر آپ لوگوں نے خوچہ رہا بھائیسہ آمور کو بھیج دیا ہے تو بھائیسہ اندرگوں کو بھی آپ کی خبر پہنچے گی امسہ آگلی بار وہ مسیبت میں پورے علاقے سے نکالا گیا یہ سب آپ کو دیا ہے